اسلام علیکم دوستو ٹورنٹو سے نور علمی دانش کا سلام اور آج ایک انتہائی افسوس ناق خبر ہر سال پاکستان میں پاکستان اور ہمارے جیسے جو جو تھرڈ برڈ کنٹریز ہیں وہاں سے ہزاروں لوگ یورپ اور ان ملکوں کے اندر غیر قنونی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگیوں سے ہاتھ گواہ بیٹھتے ہیں کیسا ہے افسوس ناق واقعہ پیش آئے پاکستان کے ڈیویزن ہے ڈسٹرک سرگودہ وہاں سے فیس بک کے اوپر ایک ایڈ پڑھتے ہیں ایک باپ اور بیٹا دونوں ینگ تھے اور اٹلی کا ایڈ ہوتا ہے اس میں تیس لاکھ یا پینتیس لاکھ روپے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس نمبر پر رابطہ کریں باپ بیٹے کو کریارسٹری ہوتی ہے اس نمبر کے اوپر وہ دونوں جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح یہ اٹلی بجھوار رہے ہیں تو وہ دونوں باپ بیٹا جو ہے اٹلی کے لیے روانہ اٹلی جانے کے لیے اس بندے سے ملنے کے لیے بڑے بہتاب ہوتے ہیں وہ بندہ ان کو پجاب کے ایک ایک زلہ ہے رہیم یار خان اس کے پاس ایک جگہ تھی وہاں پر وہ بلاتا ہے وہاں پر وہ جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ پینتیس لاکھ روپے میں دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو اٹلی بجھوار دیں گے خیر باپ بیٹا جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو آگے صورتحال جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے وہاں پر ان کو اغواہ کر لیا جاتا ہے جو ان کے پاس پیسے تھے نہ صرف وہ پیسے لے لیا جاتے ہیں بلکہ ان کو اغواہ بھی کر لیا جاتا ہے سرگودہ سرگودہ کی یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں اس وقت اغواہ کر لیا گیا ہیں اور مطلعات جہی ہیں ضرائع کے مطابق کہ ان کو سندھ کے کسی زلے میں جو ہے وہ وہاں سے بجوا دیا گیا اور آپ دو کروڑ پہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ دو کروڑ پہ آپ دیں گے تو آپ اپنے جو یہ باپ بیٹا ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے تو پلیز خدارہ خدارہ ان چیزوں سے محفوظ رہے ہیں پہلے پاکستان کے ادرے گاڑیوں کا سکینڈل چل رہا تھا جس میں سستی گاڑیاں لگا کر ساتھ کاباد اور سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا تھا اور اب باہر جانے کا جو اگریز ہے لوگوں میں وہ بلکل بھی ختم نہیں ہو رہا اور اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ مافیا ایکسپلائٹ کرتا ہے جو جن کو پتا ہے کہ ان کے جو ٹارگیٹ آرڈینز ہیں جو ٹارگیٹ لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں جو سٹوڈنٹ ویزا پہ نہیں آسکتے جو پی آر پہ نہیں آسکتے تو وہ اس طرح ان کو ڈن بیس ویزا ٹائپ کی ٹائپ کا جو فراد ہے اس کے اندر ٹرائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح نکلتا ہے پلیز اس طرح کی سٹوڈیز جو ہیں ان کو یہ تمام لوگوں کے لیے ایک سمجھنے کا ایک سوچنے کا مقام ہے اس طرح اگر آپ کریں گے تو ڈیفنیٹلی اس کے کنسیکونسز اور نتائج جو ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوں گے ہماری دعا ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ جلد سے جلد ان کو اتھارٹیز جو ہیں وہ بازیاب کروائیں لیکن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کس قسم کی کسی بھی جو اس طرح اگر ٹرائپ ہوتا ہے اس سے بچنے کی بھرپور آپ کوشش کریں اور ہمیشہ لیگل ویز سے باہر آئیں دنیا آپ کے لئے کھلی ہے کوئی اتنا بڑا کوئی سائنس نہیں ہے باہر آنا کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے بہت شکریہ تھینکیو سو مچ